بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے حسرہ مسکرہ رہے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اسی طرح حسرہ مسکراتہ رکھیں آمین سم آمین ناظرین یہ میری وہ دل سے دعا جو ڈیلی آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی ہوں کیونکہ دل سے جو دعا نکلتی ہے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ آپ کی دوست آپ سب کی فیوریٹ کہکشہ فیصل اور آپ لوگ بلائزہ فرما رہے ہیں آپ کا فیوریٹ ماننگ چھوڑ اس کا نام ہے مسکراتی صبح مسکراتی صبح کا آغاز ہو چکا ہے کیونکہ جب ہم آتے ہیں تو مسکرہتیں بکھیر دیتے ہیں ماشاء اللہ پاک کا بہت کرم ہے لیکن یہاں پر سٹارٹنگ میں ہی ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گی جو سوئی گیس کی لوڈ شائیڈنگ ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں گیس کی لوڈ شائیڈنگ جو ہو رہی ہے ہم نہ ناشتہ کر سکتے ہیں نہ دوپہر میں ہم کوئی چائے پی سکتے ہیں نہ رات میں ہم ڈینر کر سکتے ہیں مطلب آپ ہم جو ہے پاکستانی قوم کو اللہ پاک نے اتنا جذبہ دیا ہے اتنا جذبہ دیا ہے ہم اپنی تکلیفیں جو دیکھ کے دیکھیں مسکرہت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو یہ ہمت اور طاقت اللہ پاک کی دیوی ہے لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے چیزیں بدلنی چاہیے کیونکہ جب ہم اپنے ٹیکسز دیتے ہیں بل جو ہے واجبات جو ہے ہم اچھے سے ادائیگی کرتے ہیں اس کی تو پھر کیوں ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے میں اس بات کو بولنے میں مجبور ہو گئی کیونکہ کل میں نے جو ہے نہ پورے دن چائے پی تھی نہ میں نے پورے دن جو ہے وہ صحیح سے کھانا کھایا تھنڈا کھانا کھایا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا دل پہ کیا گزرتی ہے انسان کے تو مجبوراً مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا ضروری ہے لازمی ہے میں کہنا چاہوں گی ہمارے حکام والا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اگر وہاں تک ان کے اب ان تک پہنچ رہی ہے میری آواز تو پلیز اس ٹیز پر غور کریں اور قائدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خالق صاحب جو کہ ڈائریکٹر آئی کے کوچنگ سینٹر ہیں السلام علیکم کیسے ہیں سر بہت اللہ کا قرم ہے بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا الحمدللہ انہی کے ساتھ ایک اور ہمارے بھائی موجود ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمان ایڈوکیشنسٹ ہے جناب یہ ہے السلام علیکم کیسے ہیں عبد الرحمان ماشاءاللہ آپ لوگوں کو مسکراتی صبح میں میں جو ہے کشامدید کہتی ہوں زوڑی میری باتوں سے ہیں جو مجھے لگ رہے ساتھ جزا آپ لوگوں کو جذباتی کر دیا ایسا کچھ مجھے لگ رہے جب آپ کے دن کا آغاز ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے گیس کی لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے تو آپ ناشتہ نہیں کر پاتے تو پھر آپ کا پورا دن ہی بیکار جاتا ہے بلکل اور گصہ آتا ہے پھر بلکل گصہ آتا ہے کیونکہ انرجی لیویل ڈاؤن ہو جاتی ہو جو ہم لوگ جو ورکنگ پر جاتے ہیں تو بغاہر چاہ پیئے تو دن ہی نہیں گزرتا بلکل ایسے یہ ہے بہت مشکلات سے ہم لوگ گزرتے ہیں لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں ہم تو جیتیں گے بھائی جیتیں گے جس طرح بولتے ہیں اس طرح ہم جھیلیں گے بھائی جھیلیں گے ہم جھیلتے رہیں گے انشاءاللہ زندگی جب تک ہماری ساتھ رہتی ہے اچھا عمران بھائی ہمیں بتائے گا آئی کے کوچنگ سینٹر کے حوالے سے اور مزید آپ ماشاءاللہ اپنی زندگی میں اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو میں چانتی ہوں کہ آپ کی کہانی سنیں آپ ہی کی زبانی سٹارٹنگ میں نے کی تھی آئی کے کوچنگ کی کمرے سے اور اس میں میں نے پڑھانا شروع کیا تھا پھر اس کے بعد یہ گروپ کوچنگ کی شکل میں ہمارا ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ سو سو بچے کلاس پر بیٹھے ہوئے ہیں دس دس بچوں کی گروپ سوتے ہیں اس طرح سے گروپ پڑھاتے ہیں اور پورے کراچی سے بچے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے ساتھی ساتھ یوت کی پروموشن نے کام کیا الحمدللہ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں ہمارے ساتھ مل کے آئے کے کوچنگ کے ساتھ اپنے پروگرام کو کرتی ہیں اور اس کو پورا ڈیزائن ہم کرتے ہیں پورا پلان ہم کرتے ہیں ساتھی ساتھ جو ہے لائنز کلپ کے اندر بھی میں الحمدللہ وائس پریزنٹ ہوں اپنے کلپ کا اور اسی طرح روٹری کلپ کا بھی اپنے کلپ کا وائس پریزنٹ ہوں ہم لوگ جو ہے ایک ادارہ ہے ہمارا اوڑ ڈیز ہوں ہم نے کھولا ہوا ہے اس پہ بھی میں ڈیریکٹر ہوں اور بزرگ وہاں پہ کافی رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آج کل یہ چیز بہت پاکستان کے اندر بھی آگئی ہے جو پہلے باہر ممالک کے اندر ہوتی تھی کہ اپنے پیرنٹس کو بلکل ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ان پیرنٹس کو جنہوں نے ساری زندگی آپ کو پالا پوسا اور اس قابل بنایا کہ آپ اس مقام پہ پہنچھے اور انہی کو وہ وہاں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں کافی سالوں سے اور ابھی دیسنڈلی میں نے چھوٹے بچوں کا ایک مدرسہ بھی کھولا ہے ہم نے اور اس پہ بچے وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور ریایش بھی ان کو وہاں پہ دے رہے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ یود کو بھی ساسا لے کے چلتے رہے ہیں اپنی آخرت کے لئے بھی کام کرتے رہے ہیں اور کچھ کام ایسا بھی کریں کہ کسی کو ہیلپ آؤٹ ہو سکے تو جو ہو سکتا ہے پوسیبلی وہ کرتے رہتے ہیں بلکل ماشاءاللہ اچھا Old Age Home کا آپ نے ذکر کیا تو اس کا نام کیا ہے اس کا نام انبول زندگی Old Age Home ہے جو کہ نورت آزاباد میں ہے جس کو ڈیرین سیمی صاحب ہیں وہ اس کو رن کر رہے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ تقریبے بارہ سے چودہ سالے میں وہاں پہ ایسا ڈیریکٹر کام کر رہا ہوں اور میرے سامنے بہت سے بزرگ وہاں پر آئے اور شوری شوری میں ان کے جو بچے چھوڑنے کیلئے آئے انہوں نے کہا کہ ہم کل آپ کو دیکھنا آئے گے ہر افتہ آئے گے ہر روزانہ آئے گے ویکلی آئے گے پھر وہ ایسا ہوتا چلا گیا ہے کہ وہ آنا ہی چھوڑ جگے ہیں تو بہت دیکھا میں نے وہاں پہ اور ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ وہ کوشش کرتے ہیں بچارے کہ کوئی جو آجائے ان کے پاس باتیں کرنے والا کوئی وہاں پہ نہیں ابھی ریسنٹلی ہے ایک کالیج ہے ہمارے دوست کا ان کے بچوں کو میں نے وہاں پہ وزٹ کروایا تو جب وہاں پہ وہ گئے تو وہ ایک صاحب تھے وہ بلکل بیٹھے پہ رو رہے تھے اور یہ تھے بلکل سمجھے کہ وہ کسی ایکٹیویٹی پارٹ نہیں کر رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا بھئی آپ کو تو ہاتھ دیکھنا آتا ہے انہوں نے کہا بلکل آتا ہے تو پھر میں نے ان کو اس کام میں لگا دیا ساری بچی ہیں ان کے پاس آنگے سارے بچے آگئے تو بیچارے وہ ایسے خوش ہو گئے کہ جاتے میں مجھے انہوں نے لپٹا لیا اور مجھ سے کہنا لگے کہ یار اتنی خوشی مجھے پہلے کبھی نہیں ملی تو اتنے بیچارے ترسے میں ہیں کہ بات چیت کے لیے حالانکہ وہاں پہ اتنے اچھا انتظام ہیں اچھے سے اچھا وہ ناشتہ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ہر علاج مالجے کا ان کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو اپنے بچوں کی جن بچوں کو انہوں نے پالا اور وہی ان کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے گے تو وہ اس کا تو کئی متبادل ہونے سکتا بالکل نہیں ہو سکتا اور اس ٹاپک پہ مزید بات کریں گے یہ ٹاپک کیا یہ تو ایک کم ذرفی ہے ان لوگوں کی جو کہ اپنے والدین کو کیونکہ دیکھیں جس کے والدین نہیں ہوتے جن کے نہیں ہوتے ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور جو لوگ جو ہے وہ کسی بھی سرکمسٹینسز میں اپنے والدین کو اولڈ انج ہومز میں بھیجتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی زندگی جو ہے ان کے جانے کے بعد کسی جہانم سے کم نہیں ہو جائے گی یہ بات پہ ذرا غور کیجئے گا کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ معاشرے میں بہت زیادہ یہ چیز بڑھتی چلی جاری ہے کہ ہم اپنے والدین سے دیکھیں ایک طرف تو ہوتا ہے کہ بھئی ہم گصہ کرتے ہیں ہم تھوڑا سا ناراض ہو جاتے ہیں لیکن آپ جو ہیں ان کا گھر سے اپنا راستہ ہی بند کر دیں اپنے گھر کے دروازے بند کر دیں اور پھر ان کو بولیں کہ آپ یہاں پر بہانوں سے مطلب لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ان کو بہت غلط بات ہے ایسی کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں ہم اپنے بھائی کے جانبے عبد الرحمن ایڈوکیشنس ہمیں اپنے بارے میں بتائیے عبد الرحمن الحمدللہ میں آئی کے کوچنگ سینٹر میں اسلامیت پڑھاتا ہوں میں جی جی اور سر عمران خالق جو ڈائریکٹر ہیں سر ایکسپیکٹ ہیں ایڈوکیشن میں انہی کے ذہرے میں میں اسلامیت بچوں کو پڑھاتا ہوں میں اور یہ کے کوچنگ کے اندر یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہے اس ہر ٹیچر ہوں میں ماشاءاللہ بچوں کو ایڈوکیشن جو ہے نا وہ اسلامیت کے وہ میں پڑھاتا ہوں سارے سبجیکٹ وغیرہ جو بھی ہیں ٹھیک ہے دیس وی نائس ہی نہیں کے ساتھ ساتھ ہمارے معزز میں امان ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں طلحہ انور صاحب جو کہ انٹرنیشنل ایڈوکیشنل ایڈوائزر ہیں بڑھتے ہیں ان کی جانب سلام علیکم طلحہ علیکم اسلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے بڑے شو میں اپنے انرجی ڈال دیتی ہیں چاہے جیسی بھی صبح ہو جتنے بھی ٹریفک ہو یہاں پہنچنے تک جس بھی مرائل سے گزرنا پڑے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر گھر میں جا جا یہ مسکراتی صبح جاتی ہے تو الحمدللہ سب مسکرانے لگتے ہیں آپ کیسی ہیں ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک تھا اور آپ نے اتنی میری تعریف کر دی آتی مطلب آپ نے میرا آج دن بنا دیا کیونکہ جب آپ کو اپریسیئیش کو کوئی کرتا ہے نا اپریسیئیش تو جو بھی پاکستان کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور سٹڈی آبراڈ کا ایک خواب ہوتا ہے ہمیشہ ایک ڈریمز ہوتے ہیں کہ میں اپنی ہائر ایڈوکیشن کو فلا ملک میں کروں فلا یونیورسی سے اپنی ڈگری حاصل کروں تو ان کی اپلیکیشن سے لے کے ان کی سکولرشپز اور ان کے ساتھ ساتھ جو بھی ویزا پروسیسنگ ہوتی ہے اس میں تمام چیز ہیں اس کے بات آتی ہے کہ پوسٹ ویزا سرویسز بھی ہوتی ہیں کہ سٹوڈنٹس وہاں پہ جانے کے بعد کیا کریں گے سروائیول کیسے ہوگا پیرنٹس کی بڑے کنسرنز ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹائمز کنسلٹنٹ جو پندرہ سولہ سال سے اور اس وقت پاکستان کے تقریباً یہ سمجھ لی جائے کہ تمام بڑے شہروں میں بیس سے بائیس برانچز اور یوکی میں ایک برانچ لے کر ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ کے چینل کی تفسط سے بھی یہ پیغام عام ہے کہ جو بھی سٹوڈنٹس اس وقت باہر جانا چاہتے ہیں اچھی سرویسز جانا چاہتے ہیں کیسے اپنی کورس کو سیلیکٹ کریں کیسے اپنی دیسٹینیشن کو فائنل کریں تو یہ تمام سرویسز ہم پروائیڈ کر رہے ہوتا ہے واؤ آپ کا نمبر اور نام بھی سکرین پہ چل رہا ہے جو بھی آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں لوگ کو رابطہ کر سکتے ہیں اور عبد الرحمن صاحب کا بھی چل رہا ہے عمران خالق صاحب کا بھی نمبر سکرین پہ چل رہا ہے ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چینلز پہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے بسکلی میرا جو آغاز جو میں نے اس فیلڈ میں کیا تھا وہ ایک ڈیبیٹنگ سرکل اور پھر رمضان ٹرانسمیشن ڈاکٹر آمر لیاقت حسین اللہ تعالی ان کو غریق رحمت کرے اور آج جو ہمارے یہاں پر آنے کا بھی ذریعہ بنے منصور صاحب تو ان کے ساتھ بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا وہ بھی ایک پوری اکیڈمی ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کو بہت اڈمائر کرتے ہیں تو ہم نے ساتھ چیزوں کا آغاز کیا اور ظاہر ہے پھر وہ پبلک سپیکنگ آپ کی کہیں نہ کہیں یوٹلائز آپ اس کو پروفیشنلی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ یہ فیلڈ میں ہے جو کہ study abroad ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان سے اس وقت جتنی بھی potential ہے سٹوڈنٹس کے اندر اس کو یوٹلائز کیا جائے اس کو میرٹ کی بنیادوں پر جو ہے وہ آگے لائے جائے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک ہماری domestic جو education system ہے اگر آپ اس طرح سمجھیں statistically پاکستانیوں کو کہ سب لوگ چاہتے ہیں ابھی میں سروے دیکھ رہا تھا social media پہ کہ پاکستان کی 60 فیصد عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم بار چلے جائیں exactly تو وہ ذریعہ کیا ہے اور پچھلی حکومت ہو حاضر حکومت ہو موجودہ حکومت ہو سب کا ایک point ہوتا ہے کہ جو overseas پاکستانیز ہیں ان کی بڑی support ہوتی ہے ان کی remittances آتی ہیں ہماری economy میں بڑا کردار ہوتا ہے تو overseas پاکستانیز بنتے کیسے ہیں وہ یہ students ہیں جو پڑھنے جا رہے ہیں کچھ students ہیں جو جاتے ہیں اور پھر وہاں پر working rights لے لیتے ہیں کچھ ہوتے ہیں immigration کی طرف چلے جاتے ہیں تو اپنی مٹی سے محبت تو سب کرتے ہیں بے شک اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے پاکستان کے لئے کچھ کریں تو وہ بہت اچھی degrees لے کر بہت اچھے لوگوں کے ساتھ networking کر کے جب پاکستان واپس آتے ہیں تو وہ پاکستان کو grow کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں جو تکلیف ہیں آج ایک عام شہری یہ کام پاکستانی فیز کر رہا ہے پوری دنیا میں بہت سارے لوگ وہ نہیں کر رہے آپ یہ دیکھیں آج آپ کا morning show میرا خلال دس بجے شروع ہے میں چاہتا تھا کہ میں دس بجے آپ کے شار پہنچوں لیکن شہر کے حالات کی وجہ سے میں نہیں پہنچ پایا اب ہم کسی ملک سے شاید کچھ گھنٹے آگے ہوں کسی بہت بڑے ملک سے شاید کچھ گھنٹے پیچھے ہوں لیکن تعلیم کے جو معاملات ہیں بلکل ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے اور دنیا اس وقت آئے میں نے جب میں research کر رہا تھا اپنی students کے لیے آپ کی دیکھیں 1947 میں جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان میں کتنی جامعہات تھی اور آج کتنی جامعہات ہے اور اگر میں اس کو ہر دس سال کی interval سے دیکھوں تو ہر سال پاکستان میں چار universities پانچ universities international universities آئیں 205 universities اس وقت پاکستان میں جو chartered ہیں جو degree دینے کی اہل ہیں اور ہر سال اگر آپ stats اٹھا کے دیکھیں تو چار سے چھے لاکھ لوگ graduate ہو کے مارکٹ میں آتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ کراچی میں لاہور میں خیبر پختونخواہ میں آپ province وائی زواد کر لیں کیا ہر شہر میں ہر صوبے میں سالانہ پانچ لاکھ جابز ہوتی ہیں بالکل نہیں اور اگر وہ graduate jobless ہوتا ہے تو کیا university bother کرتی ہے university کہتی ہے جی ہم نے آپ کو پڑھا دیا چار سال اب آپ کو جاب نہیں ملی تو یہ تو آپ کا معاملہ ہے نا لیکن جو international universities ہیں آپ ان کے خوبصورتی دیکھیں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری بھی لے لی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اگر کوئی graduate jobless ہوا نا تو یہ ہماری بیزتی ہے کہ ہم نے کیا produce کیا تو آپ کو job ملے گی اور اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں اسی لیے جو international universities ہیں Russell group کی اگر آپ بات کریں UK میں 24 universities کا group ہے 96.5% graduate employability ratio ہے within 3 months آپ کو job مل جاتی ہے یعنی کہ آپ خود سوچیں کہ آپ نے جلدی سے ایک broadcasting کی degree کی ہے یا آپ نے mass communication کی ہے تو within 3 months آپ کو job ملنی ملنی ہے whether you are a business grad IT grad engineering آپ کو ملنا ہے جاؤ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ سارے points ہیں جو پاکستانی universities کو بھی adopt کرنے چاہیے اور جو ایک balance معاشرے میں بنایا جاتا ہے کہ کس کیا job rate ہے کیا employability rate ہے اور کتنا جو اس پر graduate سے یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ ابھی organizations کے stats شٹا کے دیکھیں نا تو پاکستان میں جو societal rate ہے وہ بہت بڑھ رہے اور اس میں زیادہ نوجوان ہیں اور وہ زیادہ مرد حضرات ہیں کیونکہ ان کے معاملات رک جاتے ہیں ان کو society blame کرنا شروع کر دیتی کہ آپ میں کوئی کمی ہے اگر آپ اپنی family کو support نہیں کر پا رہے ہیں یہ لگتا ہے زیادہ تو نہیں بول دیتا نہیں نہیں آپ بہت اچھا بولیں اور میں بہت اچھے سے آپ کو میں سن رہی تھی اور بہت اچھے اچھے آپ نے باتیں کی لیکن یہاں پہ ہم بڑھتے ہیں اپنے شیف کی جانب اور kitchen کے آپ کو لے کے چلتے ہیں kitchen king ہمارے ساتھ آج موجود ہے شیف وحید جو کہ جناب جن کے kitchen ہمارا segment سجانے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ تعلق کیا ہے شاہید قریشی صاحب نے جو کہ knowledge skills and development سینٹر سے شاہید صاحب کا نمبر بھی سکرین پر چل رہا ہے کل نہیں چل پایا تھا شاہید صاحب تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہوں it's okay ہو جاتا ہے کبھی کبھی بڑھتے ہیں ان کے جانب کیسے ہیں شیف وحید السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدللہ کیا بنا رہے ہیں آج میں ایک لیس کےک بنا رہوں آج واؤ زبردست اور کیا کیا چیزیں ہمیں درکار ہیں اس کے لیے اس کے لیے ہمیں چینی چاہیے ہوگی بٹر چاہیے ہوگا ملک فریش ملک بیکنگ پورڈر اور میدہ اور کوکو پورڈر ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنے والے میں ذرا بتائیں کب سے آپ جو ہے وہ اتنے مزے مزے کے کھانے بناتے ہیں اس ویل میں کب سے ہیں میں تکر میں پندرہ سال سے بیکنگ کا کام کر رہا ہوں واؤ اور میں بیکنگ ٹرینر بھی ہوں اوکی اور جو میرے تھرہو سٹورنٹ مجھے سیکھ رہے ہیں فیسیکل یا آن لین میں تو میں کراچے میں ہوں اور میرے سٹورنٹ کشمیر تک اور اچھا خاصا وارڈر کر رہے ہیں گھر پہ اور بنابنا کے بیچ رہے ہیں واؤ بیکنگ لوگ سمجھتے ہیں بڑی ایک ہارڈ ٹاسک ہے ہر کوئی نہیں کر پاتا کوئی ہر کوئی کر سکتا ہے یا کوئی کوئی نہیں بھی کر پاتا سب ہی کر سکتے ہیں جو شروع میں ہوتے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں لیکن جب کرتے کرتے تو بندہ ایکسپرٹ ہوئی جاتا ہے بلکل اور ہرڈ ورک نہیں ہے جیسے آپ بندہ آم روٹین میں کیچن میں کچھ رہا ہوتا ہے ایسی یہ بیکنگ بھی ہے موڈ بہت میٹر کرتا ہے کچھ بیکنگ کرتے ہوئے بیکنگ کرتے ہوئے ہاں موڈ جب آپ کے پاس کئی theme پر کے ایک ہو پھر اس کے بار موڈ بڑا وہ ہوتا ہے جب آپ کا موڈ اچھا تو theme بھی اچھی بنتی ہے اوکے دیس وائی نائس مطلب کچھ کچھ بیکنگ کے مجھے بھی آئیڈیاز آتے رہتے ہیں چلے واہد بھائی ہم سٹارٹ کرتے ہیں شیف واہد آپ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیک بنانا کیا کیا چیزیں ہمیں جو درکار نے ذرا بتا دیتے ہیں اس کے لئے یہ چینی ہے چینی ہم نے ایٹ کر دی اور بٹر بٹر مکھا نے ایٹ کر دیا اور اس کے اندر جو ایک گلیس اس لئے ہے کہ آج کل کچھ لوگوں کو یہ ایکی سمیل اچھی نہیں لگتی آج کل کافی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی اس وجہ سے یہ مارکر میں یہ ان بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اسے تیسٹ میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا نہیں اس میں تیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے ساتھ دوسری جب ایسنگ اس کی بنتی ہے تو اس کے ٹیسٹ کو بھو فل کر دیتی ہے واہو that's very good آپ بناتے رہے ہم سے باتے بھی کرتے رہے ہم سے باتے بھی کرتے رہے گی یہ آپ نے ساری چیزیں اکٹھے ڈال دی نہیں ہے اور اس کی جو چینی ہے اس کو آپ نے دیزول کر لینا ہے چینی تو فوراں ڈیزول ہو جاتی ہے اس میں ٹھیک ہے very good نازمین آپ نے سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو سپنچ ہے یہ زیادہ ٹیم نہیں لیتا مطلب کئی سپنچ ہوتے ہیں جو جن کو پہلے بیٹ کرنا پڑتا ہے پھر وہ ریڈ ہوتے ہیں اور پھر وہ تیار ہوتے ہیں تو بس یہ آپ نے ساری چیزیں ایک ساتھ ڈال دی ہیں اور اس کا جو بیٹر آپ کو اچھے سے مکس ہو جائے تو پھر آپ اسے پین میں ڈال کے اس کو بیک کرنے کے لئے ون میں رکھ دیں اور یہ جو اس کو بیک ہونے میں اس ریسپی کو ٹوانٹی فائی منٹ ٹیم لگتے ہیں اور ون ایٹی کی ہیٹ پہ یہ بیک ہوتے ہیں اور یہ بیٹر ہمارا اتنی جلدی ریڈی ہو بھی گیا ہے واہ بھئی زبردرس اور سردیاں ہے سردیوں میں تو بہت کریونگ ہوتی ہے میٹھے کی تو جس جس کو کریونگ ہو رہی ہے آج اپنے گھر میں ٹرائے کرے بتا رہے نا واہید بھائی کیس طرح بانتا ہے جی اور یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے اب اس کو میں بیک ہونے کے لئے اوون میں رکھ دوں گا بیک ہو کے آتا ہے تو پھر اس کے اوپر میں ڈیکوریشن وغیر آپ نہیں کروں گا اس کے اوپر ایسنگ کروں گا اچھی سی واہو زبردست ٹھیک ہے جی اب یہ بیک ہوگا ٹوئنٹی فائد مینٹ چاہیے ہاں جی ٹوئنٹی فائد مینٹ چاہیے اس کے بیک ہونے میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب بیک ہو کے آتا تو پھر اس کی دوبارہ ڈیکوریشن ہوگی اوکے جنا اب تو ہم یہاں پر شہر فائد صاحب آپ نے بنائے کیک اس کو بیکنگ کریں اس کے بعد ہم اپنے گیس کی جانے بڑھتے ہیں آپ سے پھر بلاکات کریں گے پچیس منٹ کے بعد ریکھیں گے ہمارا کیک کہاں تک پہنچا بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں عمران بھائی کی جانبی عمران بھائی ہمیں بتائیے آئیکے کوچنگ سینٹر کے بارے میں آئیکے کوچنگ سینٹر جو ہے وہ گروپ کوچنگی شکل میں ہوتا ہے میں نے بھی تھوڑتے پہلے ذکر کیا کہ دس بچوں کے گروپ بنایا جاتا ہے جس پر پورے کراچی سے لوگ آتے ہیں بچے پڑھنے کے لیے ریزرٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے اور کافی مطلب ہنڈیڈ پرسنڈ ڈیزرٹ ہم دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو بچے فیس نہیں دے سکتے جو کہ بالکل ہی غریب بچے تو ان کے لیے کوئی فیس نہیں ہے وہاں پہ وہ پھر ہی آف کاؤس وہاں پہ پڑھتے ہیں اور ان کے جو اگزیمنیشن فیس جاتی ہے وہ بھی ہم خود پہ کرتے ہیں اور ان کو نوٹس وغارہ جو بھی دیگر چیزیں چاہیے ہوتے ہیں وہ اپنے پاس سے پروائیڈ کرتے ہیں جیسے میری جو سوچ ہے جیسے بھی تلہ نے بات کری کہ لیٹریسی ریٹ کے حوالے سے بات کی انہوں نے اور دوسرا نے جو یونیورسٹیز کے وغیر سے بات کی لیکن اصل میں یہاں پر ایک چیز یہ بھی آگئی ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز ایک دور میں کراچی کے اندر جو ہے وہ آئیں اور انہوں نے اپنے چارٹ تھی کچھ چارٹ تھی کچھ چارٹ نہیں تھی اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اب پیرنٹس نے جو ہے وہاں پہ یونیورسٹیز پہ بھیجنا شروع کر دیا یا آئی بیے سے ایک ریگوٹ کیے ہوئے بچہ ایسے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اس کو کئی جوب نہیں ملے گی پاکستان میں یا آپ تصور کر سکتے ہیں کراچی یونیورسٹی سے کسی نے ماسٹرز کیا اس کو جوب نہ ملے کراچی میں یا آپ کا جو زیبست ہے جو بڑے بڑے نام ہیں ان جگہوں سے کر کے ہر کسی بچے کو جوب ملے گی لیکن کچھ ایسے ادارے جن کے مطلب یہ ہے کہ کوئی ویلیئنیور سب کو پتا ہے کہ یار آپ پیپر دوگے بھی نہیں تو بھی آپ پاس ہو جاؤ گے ٹھیک ہے اور کسی بھی طریقے سے مطلب یہ کہ آپ کو ڈگری مل جائے گی کس طریقے سے تو نالیج آپ کو نہیں ملے گی اب اس پر تو بہت سے یونیورسٹیز مطلب یہ ہے کہ وہ بند بھی ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر سے اس میں کچھ آسٹریلیانز یونیورسٹی تھی مختلف ممالکی یونیورسٹی جو اب پاکستان نے بند ہو چکی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہے جبکی وہ ریکس نیزیان ختم ہو چکی ہے تو میں ان کو نام نہیں لوں گا تو اس طرح اس یونیورسٹی سے جو بچے پڑے ہوئے نہ ان کے بس کوئی نالیج ہوگی نہ ان کے بس کوئی گین ہوگی کہیں بھی بھی جوب کرنے کے لیے جائے گی تو اول تو ان کو لیا نہیں جائے گا کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے کس اداری کی کیا ورث ہے جیسے میں نے بھی آئی بیئے کا نام لیا تو آئی بیئے والے کو آپ سب سے پہلے پریفیس دے گے بجائے کسی پرائیوٹ یونیورسٹی اور نیچے سے جو پڑھائی کے جو مطلب ہمارے ہیں پاکستان میں جو پڑھائی کا میار گرہ ہے اس کی سب سے بڑے جو ریزن ہے وہ گربت ہے گربت ہے اور اویرنس کا نہ ہونا ہے اب جو ایک ایک گھر میں دہدہ دہ بارہ بارہ بچے کسی کے ہو گئے تو وہ اس بچے کو پڑھانے کی کوشش کرے گا یا وہ اس کو کھانے کھلانے کی کوشش کرے گا میرے والے صاحب اللہ ان کو جنہی عصیب کرے انہوں نے بلدیا ٹاؤن کے اندر اسکول کھولا وہاں تھا بیس سال اسکول چلایا انہوں نے بیس سال انہوں نے اسکول وہاں پر چلایا ہے شروع میں انہوں نے اس کی پچاس روپے فیز رکھی تھی تاکہ کسی کی عزت انہوں نے مجرور نہ ہو لیکن پچاس روپے بھی بچے نہیں دے سکتے تھے تو اس کے بعد انہوں نے فیز روپ بلکل ٹوٹلی فری کر دیا بچوں کو یوری فارم وہاں سے ملتا تھا جن کو راشن چاہیے ہوتا تھا ان کو راشن بھی انہوں نے تھوڑا بات پروائیٹ کرنا شروع کیا لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے نہیں بیچتے تھے وجہ کیا تھی بلکہ وہ برا مانتے تھے کہ بھائی آپ نے سکول کی کھول لیا ہم سے سکول بند کرو اچھا اب جب والد صاحب نے ان سے بوچھا بھائی کیوں سکول بند کرو کہا رہا آپ سکول کے چکر میں بچوں کو لگا دوئے کمائے گا کون اب مسئلہ سارا مہا پر یہ آتا ہے کہ زیادہ تر جو مطلب ان کے جو مجورٹی ہے جو میل وہاں کے ہوتے وہ کوئی کام نہیں کرتے وہ کسی نے کوئی نشاہ استعمال کرتے اور وہ گھر پہ رہتے ہیں ان کی لیڈی جو ہوتی ہے وہ گھروں پہ کام کرتی ہے ساتھ ساتھ وہ بچوں کو بھی اسی کام پہ لگا دیتے ہیں زیادہ تر لوگ کی بات نہیں کر رہا مطلب ایک اکثریت کی بات کرو اب وہ لوگ اس کام میں لگ جاتے ہیں اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ کام کرے چاہے وہ کسی ہوتل پہ جا کے کام کرنے لگ جائے یا وہ کسی دکان پہ جا کے کام کرنے لگ جائے جب بس پڑھے نا لیکن جب وہ پڑھے گا نہیں تو پھر وہ آگے کیسے بڑھے گا اپنا مستقبل وہی اب دیکھیں رمضان ابھی آنے والے ہیں ابھی رمضان ہمارے مارچ کے اندر ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے ابھی سے ہمارے پاس کاؤز آنا شروع ہو گئی کہ بھر آشان چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے تو اب اس کا حل ہمارے والد صاحب نے یہ کیا وہاں پہ کہ وہ زکاة آتی تھی تو اسی زکاة کے پیسو سے وہ کسی کو کوئی کھیلہ دلا دیتے تھے سمان ڈالوا کے کہ بھائی آپ جو ہے وہ اپنا کام کرو آپ کو پاس جو پیسے آئے گے تو پھر آپ کو دوبارہ نہیں ڈالائے گے آپ اس پہ مزید اپنے فروٹس آئے سبزی جو بھی ہے اس کو بیچو کیونکہ اس پہ یہ اگر ہم اس کو اس کام پہ لگاتے تو وہ زکاة کی لینے سے وہ کسی دوسرے مستقی کو مل جائے گی اگر آپ ایک ہی کو دیتے رہے گے تو وہ لینے کیلئے آئے گا اس کے پاس کا بچہ آئے گا اس کے بچے آئے گا نسل زر نسل زرزہ چلتا رہے گا بلکل اور پھر لوگوں کو آج کل ویسے بھی یہی ہے نا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کمانے کی عادت وہی کہتے ہیں کما لے بندہ پڑھنا نہ پڑھنا ایک ہی برابر ہے لیکن پڑھنے کی بھی بات یہ نہیں کہ پڑھائی اگر کر رہا ہے بچہ تو نولیج کے ساتھ کرے آج کل تو پیرڈز جو ہوتے ہیں وہ خود بچے کی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ پھرے لے جاؤ پیپر میں کچھ نہ آ رہا ہو آگے سے پوچھ لینا پیچھے سے پوچھ لینا یا فون آ جاتے ہیں کہ بھائی یار کوئی فلا جاننے والا یہاں سینٹر پڑھا ہے وہاں سینٹر پڑھا ہے تو یہ تو تقریباً آپ سمجھیں کہ جو ہمارے عدارے ہیں انہوں نے جس طریقے سے نکل کو بین تھا کابو پایا ہے یہ تو یقین کریں سلام پیش کرنا پڑے گا انہوں نے آداروں کو کیونکہ جس طرح سے نکل کلچر تھا تو آپ یہ سوچیں کہ جہاں نکل ہو رہی تھی اس کا ریزرل کیا تھا جیسے میٹریک کا جو ریزرل آتا تھا میٹریک میں نکل بہت ایزیلی ہو جاتی تھی سکولوں میں تو 90% ریزرل میٹریک کا ہوتا تھا پھر وہاں انٹر میں تھوڑی سختی تھی تو انٹر میں آپ کا ریزرل تھا 40 سے 38 پھر کراچی یونیسٹی میں چلیا تو وہاں نکل ہی نکل تھا 10 سے 12% ریزرل یعنی ہمیں اگر تعلیم کا میان ناپنا تو ہم اس طرح ناپتے تھے کہ وہاں نکل زیادہ تو ریٹ زیادہ یہاں کام ہے تو اب الحمدللہ نکل پہ بہت کنٹرول ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ پڑھنے کی طرح بچے جا رہے ہیں ایم سی کیوز بیس پیپر بننے کیونکہ چار سال سے جو کوویڈ میں دو سال پیپر دو سال جو پیپر بننے 50% ایم سی کیوز بیس پر آیا تو اس کے بعد اب بچہ اگر نکل نہیں کر کے کر سکتا کیونکہ اس کی بجائی ایم سی کیوز کاراں سے سولف کرے گا بلکل وہ بہت پرابلمز ہوتی ہیں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں طلح کی جانب بڑھتے ہیں طلح آپ کا کیا بہت کا فیض بات کر کہ ہمارے ملک میں ایڈوکیشنل ریفارمز ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ آج ہمیں شو پہ پہلی بار کر رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے جب سے کمیٹیز موجود ہیں کہ پاکستان کے کرکلم کو بہتر کیسے کیا جائے پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم کو کیسے بہتر کیا جائے آج بھی ڈائی کروڑ بچہ آٹ اوف سکول ہے آج بھی گھوست ٹیچرز موجود ہیں یعنی کہ ہر مہینے ان کی تنخواہ حکومت پاکستان دیتی ہے وہ اسکول کا انفرسٹرکچر موجود ہے ایک بچہ اس اسکول میں نہیں جاتا تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو چیٹنگ کی بات کر رہے ہیں چیٹنگ کلچر ہے روٹ لرننگ ہے صرف آپ نے پیپرز کو فل آؤٹ کرنا ہے دنیا اس سے کئی آگے نکل چکی ہے آج آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ پاکستان میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب ایک انسان مر جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لئے ایکوپمنٹس اس کے لئے فیڈنگ ایلیمنٹس اور جب بچہ انسان مر رہا ہے تو اس کا کفن پوری زندگی میں مجھے بتائیں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس میں سے کتنی چیزیں پاکستان میں بنتی ہیں اور پاکستان میں انونٹ ہوئی ہیں پاکستان میں ایجاد ہوئی ہیں آپ کی جلری بھی شاید یہاں کی نہ ہو یہ کپڑا شاید یہاں کا نہ ہو میرے گلاسز شاید یہاں کے نہ ہو یا پھر اگر یہاں بنے بھی ہو تو اس کو بنانے کی منفیکچر کرنے کا جو فارمیلہ ہے وہ باہر سے منگایا گیا ہو ہم تو خیال بھی ایجاد نہیں کر رہے ہیں تو جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں وہ آپ کو اتنا قابل بنا دیتی ہیں کہ آپ پہلے خود کو پہچانیں آپ سوسائٹی میں پرابلم کو ڈھونڈیں اور اس پرابلم کو سالف کر دیں تو یہ سب سے بڑا ان کا جو کردار ہے اسی وجہ سے وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو خوشحالی زیادہ ہوتی ہے آپ لوگ ابھی بات کر رہے تھے کہ لوگ اپنے بچوں کو سکول نہیں بیچتے کہ اگر یہ پیسہ کمانے لگ جائیں گے تو پڑھے گا کون جو بچہ پاکستان میں چار سال کا انڈرگریٹ کرتا ہے یا دو سال کا پوشڈگریٹ کرتا ہے کلچر ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے کوئی انٹرنشپ کرے گا اور ساتھ ساتھ اپنی فیس خود نکالے گا مگر ہر وہ بچہ جو پاکستان سے باہر اپنی ڈگری پورے کرنے جا رہا ہے اس کو وہاں پر ٹوینٹی آرز پر ویک ملتے ہیں کہ وہ اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کام کرے پریکٹیکل لرننگ ہو ایکسٹینڈڈ لرننگ ہو تاکہ وہ اپنے ایکسپینسز کو خود نکالے اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں جتنی اونیورسٹیز ہیں ایسا کوئی کلچر نہیں ہے اور نہ ہمارے پیرنٹس نہ ہمارے سوسائٹل جو ہمارے گراؤنز ہیں وہ علاو بھی نہیں کرتے کہ نہیں جی آپ خاتون ہیں آپ باہر نہ نکلیں نہیں بیٹا بھی تو تم چھوٹے ہو بھی تم نے نہیں نکلنا تو یہی وہ بیریئرز بن جاتے ہیں آگے جا کے کہ ہم اس وقت صرف اور صرف ٹولز تیار کر رہے ہیں کہ ہم چار سال میں ایک ایسا ٹول تیار کر دیں گے جو فلا انڈیسٹری میں جا کے پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا بلکل اور آپ نے بات کی نا کہ وہ پنٹی آرز دیتے ہیں وہ ان کو چاہیے ہوتے ہیں ہمیں بھی ہاں پر مجبوراً ذرا بریک چاہیے ہوتی ہے تو جناب بریک کی جانب بڑھتے ہیں نازرین کہیں چاہیے گا میں دیکھتے نہیں مسکراتی صبح ہمارے سارے مسکراتے ہوئے جی نازرین ویلکم بیک ٹو دہ شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو اس کا نام مسکراتی صبح بڑھتے ہیں شب وحید کی جانب اور دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچا ہمارا کےک اور یہ کےک ہمارا بیک ہو گیا ہے اور بکی یہ سپنج جو ہے نا میں پہلے سے بیک کر کے لیا تھا کہ اس کو جو نا ٹھنڈا ہونے میں ٹائم لگتا ہے یعنی یہ فورن فورن ایسنگ نہیں ہوگی اور اس کو تین چار پانچ گھنڈے ٹائم دینا پڑتا ہے اگر آپ اتنا ہائٹ والا کےک بناتے ہیں تو پھر تو ایک دن پہلے بیک کرنا ہوتا ہے ونے یہ سلپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہے اس کو میں سیٹ پہ کرتا ہوں اور اس کو میں ڈیکوریٹ کرتا ہوں بلکو بلکو بتائیے ہمیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں زبردست ناظرین اگر آپ کے بھی موہ میں پانی آ رہا ہے تو تھوڑا سا ایفرٹ کریں اپنے گھر میں بنا لیں آج کیونکہ اتنے اچھے طریقے سے جو ہمیں بتا بنانا سکھایا ہے شیف وحید نے تو آپ لوگ زبردست طریقے سے انجوائے کریں زبردست ویری نائس ماشاءاللہ یہ سٹارٹ ہو گئی ہے ویری گوڈ بھائی جس کا کام اسی کو ساجے ہم تو دیکھے یہی سیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے تو ہم کر ہی نہیں سکتے جس طرح سے شیف وحید کر رہے ہیں ویری نائس واؤ میں سوچوں میں بھی بیکنگ سیکھ ہی لوں شیف وحید آپ سے ہاں جی بیکنگ سیکھ لیں اب بیکنگ میں بہت لوگ ایکٹیو ہیں اور بہت اچھا خاصا ارننگ بھی لیڈیز کر رہی ہیں گھروں میں بیٹھ کے کم سے کم مطلب جن کو علیب بی بھی نہیں آتی بیکنگ کی وہ بھی سیکھ سکتے ہیں میرے کئی سٹورنٹ ابھی بیسک میں ہیں آپ چھے مینے بعد دیکھیں وہ پانچ پانچ ہزار کا آرڈر لے رہے ہوں گے آرے آرڈر نہ بھی لیں ہمیں آتا ہو جائے ہمیں بنانا سیکھنا ہے بس آپ سے کیونکہ آپ بہت زبردست طریقے سے بنا رہے ہیں ماشاءاللہ مری نائس اچھا آپ کا سینٹر کہاں پر ہے بچے کہاں پر آ سکتے ہیں کہاں پر سیکھ سکتے ہیں بیکنگ جن کو سیکھنی ہے میرا جو سینٹر ہے جہاں میری فیزیکل کلاس ہوتی ہے وہ بلچن اقبال میں ہے ٹھیک ہے رضا سکوئر میں اور باقی میری سوشل میڈیا پر میری آن لین کلاسیز ہوتی ہیں فیس بک کے تھروں تو وہاں پہ آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں بلکل شیف فہید کا نمبر سکرین پر چل رہا ہے ناظرین اگر آپ لوگوں کو رابطہ کرنا ہے جیسے مجھ جیسی جو لڑکیاں ہیں سوچ رہی ہیں کہ بھئی ہمیں بھی بیکنگ سیکھنی چاہیے آنی چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں لڑکے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں بلکل اور ایسے خان صاحب سے بھی کہیں گے کہ وہ بھی رابطہ کریں جب لڑکوں کا نام آتا ہے نا تو ان کا بھی ذکر آ جاتا ہے جب ایسے خان صاحب کا ذکر آ گیا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ذکر ہو اور ان کی فکر نہ ہو تو ایسے خان صاحب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے سروں کے جادو سے جادو جگہ دیں السلام علیکم واہ 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 زبردست what a beautiful performance بھائی ایسے خان صاحب چلے ہی گئے مطلب ہم تو پوچھتے معلوم کرتے تو یہ جلدی سے جو گزر جاتے ہیں میں بتانا پوچھتا جائیتی دل کو جلانا چھوڑ دیا مطلب منصور بھائی کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں منصور صاحب آپ کو میسیج دی رہے ہیں گانوں گانوں میں کہیں نہ کہیں میسیجز دے جاتے ہیں یہ اور بڑھتے ہیں ہم جو ہے وہ آپ کے جانب آئی کے کوچنگ سینٹر کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے آئی کے کوچنگ سینٹر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے بہت خوبصورت باتیں کی آپ نے آپ کا ادارہ بہت اچھا کام کر رہے لیکن تلہ سے جاننا چاہوں گی تلہ مجھے یہ بتائے گا جو آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یوت کو جو آپ پیغام دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ہی بہت سکوپ ہے ان کے فیوچر کے حوالے سے تو جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان کی ایک تو کالیفیکیشنز کتنی ہونی چاہیے اور جو ہے اچھا بہت سارے سٹوڈنٹس میرا خیال ہے ان کے دماغ میں پہلا کوشن یہی آتا ہے کہ ہم کیا پڑھیں دوسرا کوشن آتا ہے کہاں پڑھیں اور تیسرا کوشن یہ آتا ہے کہ ہم وہاں تک جانے کے جو مراحل ہیں ان تک کیسے ہم پہنچیں تو میں بہت پریسائزلی آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اگر آپ نے پاکستان سے میٹرکولیشن یا انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیے آپ بیچلرز کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں اگر آپ بیچلرز کر چکے ہیں تو آپ ماسٹرز کرنے جا سکتے ہیں اسی طرح او لیولز اور ای لیولز کا اگر آپ کا بیگراؤنڈ ہے تو بھی آپ انڈرگریڈ اور پوسٹگریڈ کے لیے جا سکتے ہیں کنٹری کیسے سیلیکٹ کریں اس کنٹری میں بیسٹ یونیورسٹی کونسی ہے ہم نے ایک اپنا ایک آن لائن پورٹل جو ہے وہ کریٹ کیے اور آج پہلی بار کسی چینل پر میں اس کو اس طریقے سے اناؤنس کر رہا ہوں تمام سٹوڈنٹس اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا نام میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں it's timescoursefinder.com میں ریپیٹ کر دیتا ہوں times وقت والا time timescoursefinder.com اور اس پورٹل پر کہکشہ اگر آپ بھی چاہیں تو آپ بھی ضرور ایک سرچ ضرور کیجئے گا اگر آپ اس پر فلٹر لگاتی ہیں کہ میں ایک کنٹری میں جانا چاہتا ہوں اور میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں for example میں بزنس پڑھنا چاہتا ہوں UK جانا چاہتا ہوں پورے UK میں جتنے بھی business related courses offer ہوتے ہیں on a single page you will have all the options اور صرف ان کے نام نہیں صرف universities کے نام نہیں ان کے duration ان کا medium of instruction ان کی fees اس یونیورسٹی کی QS رانکنگ کیا ہے times higher education رانکنگ کیا ہے وہ یونیورسٹی کب بنی اس کے کتنے campuses ہیں ساری information تو ہوتا ہے کیا ہے کہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے تو آپ کو different multiple websites پہ جا جا کے ایک چیز کو verify کرنا پڑ رہا ہوتا ہے but اگر times course finder پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو multiple چیزیں جو ہے وہ ایک اور single click مل رہے ہوتے ہیں تو it's not only for UK آپ UK, Australia, USA, Canada, Germany, Malaysia, Turkey یہ وہ تمام destinations ہیں اور پورا یورپ الگ کر دیں اور اس وقت پاکستانی students کے لیے بہت huge scholarships بھی میں چاہتا ہوں کہ اگر اس platform کے ثروع کوئی ہمیں approach کرتا ہے جو ہمارے numbers وغیرہ I guess screen پہ چل رہے ہوں گے تو up to 50% تک scholarships جو ہیں وہ available ہو سکتی ہیں اور کچھ تو ایسے countries ہیں جو number one countries میں آتے ہیں like study اور student satisfaction میں number one پہ آتے ہیں even اگر آپ ابھی country wise دیکھیں تو پاکستان سے بہت قریب دوبائی ہے اور ملیشیا ہے تو یہاں پر بھی Australia اور UK کی universities نے اپنے campuses بیل کر لیا تو دوبائی تو پاکستانیوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں لگتی وہ دو گھنٹے کا سفر ہے اور چلے جاتے ہیں اور ڈگری ان کو جو مل رہی ہوتی ہے وہ UK یا Australia کی recognized ڈگری مل رہی ہوتی ہے with 50% scholarship تو یہ بڑی اچھی مجھے لگتا ہے کہ opportunities ہیں پاکستانی youth should come away اور وہ ان چیزوں کو grab کریں اپنے future کو مزید build کریں اور ہماری جو بھی help چاہیے چاہے وہ study destination میں چاہیے course finalization میں چاہیے process میں ہماری help چاہیے visa assistance چاہیے we are here ہمارے numbers ہیں آپ لوگوں کے تھو ہم سے connect ہو سکتے ہیں ہم بیٹھے ہیں ہمارے کراچی میں اس وقت چار offices ہیں میں نورت نازباد آفس میں ہوتا ہوں ایک گلشن آفس ہے ایک زمزمہ پر ہے ایک ڈی ایچ اے شہباز کمرشل پر ہے تو all the cities not only کراچی ہم چاہتے ہیں ہمارا دیکھیں مقصد کیا ہے ایک لائن میں اپنا vision اور mission اگر آپ کو بتا دوں دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے چلی جائیں گی کسی اور ملک آپ کے پاس ایک بڑا positive mind ہے آپ اپنی creative ideas کو اس ملک کو جا کے support کرنا شروع کر دیں گے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح brain drain ہو جائے گا کہ ہمارے ملک کے جو اچھے دماغ ہیں وہ drain کر دیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ times consultant is not working on brain drain we are working on brain train we are training the new minds کہ آپ جب وہاں سے train ہو کر آئیں گے تو اس society کو اس country کو اس کے economy کو بہت زیادہ support کر پائیں گے بالکل بہت اچھا vision ہے آپ کا اور اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ آخری مراہل پر آگیا ہے time کا پتہ نہیں چلتا ایک تو بہت جلدی سے گزر جاتا ہے اچھا اس میں دو باتیں ہوتی ہیں کشا اس میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اپنوں کے ساتھ نا وقت کا پتہ نہیں چلتا بالکل ایک ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اپنوں کا پتہ چلتا ہے بہت خوبصورت بات کے ساتھ جو ہے میں پیغام کے جانب بڑھوں گے عبدالرمہ عمران خالق صاحب پیغام کیا دینا چاہیں گے ناظرین کو پیغام نہیں دینا چاہوں گا کہ بچے کو پڑھائیں اپنے لازمی پڑھائیں اور اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ معاشرے میں کوئی مقام پا پائے اور طرح نے بہت اچھی بات کہی کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کونسپٹ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اگر بہار چلے جائے گا تو بہار کی فراغ بہبود کے لئے کام کرے گا جن کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ پھر وہ اگر بہار جاتا بھی ہے تو پیسے تو پاکستان بھی بھیجے گا اپنی فیملی کو مطلب ذرہ مبادلہ آپ کا بڑھائے گا اور پھر جب وہ ایک پروڈیکٹ بن کے یہاں آئے گا تو وہ بہت سے اچھے ایڈیاز پہ کام کر سکتا ہے کیونکہ وہ یہاں پہ رہ کے پڑھ کے نہیں کر سکتا جو تلہ کی بات کو سمجھاؤں اس کو میں نے سیکنڈ کیا بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان سے پیدا ہوئے پاکستان ہے پڑھے اور بہار چلے گئے بہار جا کر بھی آپ اپنے ملک کے لئے بہت کچھ کر سکتے ہیں بلکل ایسی ہی ہے اور عبد الرحمن بھائی آپ سے پیغام دینا چاہوں گی کیا کہنا جائیں گے عبد الرحمن صاحب کا پیغام پہ توجہ اس وقت ہڈا گی کہ وہ کنٹیویس لی وہ کیک جو برنا ہے جب سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ گانا سن رہے تھے خان صاحب کا خان صاحب کو میں گانا سن رہتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا خان صاحب کو آپ بہت انجوائے کر رہتے ہیں ان کا لک جو تھا وہ دیوانان صاحب کو انہوں نے بنایا جس طرح وہ مفلر کو اپنا گھما رہے تھے تو میں تو اس کی طرح ان کو دیکھ رہا تھا بہت انچوائے کر رہا تھا آپ بھی ماچاللہ تھے میوزک پہ وہ کر رہی تھی تلہہ کئی بہت زیادہ انوالمنٹ کی رہی خان صاحب جو تھے وہ کنٹیویس لی کیک کی جانے دیکھ رہے تھے اچھا ایسا کیوں اب انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ کیا یہ کیک جو ہے یہ واپس لے جائے گے یا کیا کشا لے کے چلے جائیں گی یا ہمیں بھی کھانے کو ملے گا تو یہ ان کی مائنڈ جو تھوڑا تھوڑا یہاں تے ڈائیوڑڈ ہو تو یہ پیغام بھی زیادہ 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 سے ان کے نکل گیا کیا آپ جو اسلامیات کے تیچر ہیں تو میٹھے سے زیادہ لگاؤ ہے جی بولا میرہ تو سب سے کھاتا ہوں الحمدللہ تو یہ پوچھ رہے تھے کیا کیا کیک ایک ہی بنا ہے ہم لوگ کے لئے پورا ہو جائے گا یا اور بھی کھیں تو سر یہ بتا دیجے ان کو بھائی مہین بھائی مہین بھائی بتا دیجے بھائی انشاءاللہ سب کو پورا ہو جائے گا بھائی سب کو مل جائے گا انشاءاللہ اور کوئی ڈسکاؤنڈ ہے جیسے کہ آپ کے پاس کوئی آئیں تو ان کے لئے یہ بھی تے بتا دیجے تلا نے بتایا کہ ڈسکاؤنڈ ہے وہاں پہ تو آپ کو بھی آپ کو دانا چاہیے کہ بھائی کوئی ڈسکاؤنڈ ہے کیا کشا کہ اس سے ریفرنس سے ہاں ڈسکاؤنڈ ملے گا جب آپ ہیں تو انشاءاللہ ضرور ملے گا بالکل ملے گا انشاءاللہ عبدالعبان بھائی کیا پیغان دینا چاہیں گے آپ کو میٹھا پاسند ہے یہ تو ہمیں پتا چل گیا اور بتائیے اور یہ کہ میں ایڈکیشن کے والے سے ہی کہوں گا ماشاءاللہ دونوں مارے سر بیٹھے ہیں یہاں پر بہت اچھی باتیں ان کی ہیں اور انہی سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے الحمدللہ میں خود تیچر بھی الحمدللہ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ایڈکیشن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہے اس سے شعور بیدار ہوتے ہیں بے شک اور ہمارے جو بچے آج کے پڑھ لیا ہے زیادہ تھا وہ سمجھتا ہے ایڈکیشن پیسے کم آ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ مگر میں بچوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے اور اگر ہم دونوں تعلیمات کو لے کے چلیں گے تو اللہ تعالی دنیا اور آخرات دونوں کو سوار دیں گے انشاءاللہ اور میں اسلامیت پڑھاتا ہوں تو میں بچوں کو دین کے طرف راقب کرتا ہوں چیزیں بتاتا ہوں تو بس یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں میں ان سے ضرور کہوں گا بیٹا آپ ایڈکیشن لازمی حاصل کرو تاکہ آپ اپنے معاشرے میں ایک اچھا نام مناسے بہت حسین پیغام آپ کے جانب سے آپ تلہ کی جانب بڑھتے ہیں اور پیغام ان سے بھی لیتے ہیں جی تلہ میں سمپل ورڈز میں کہنا چاہوں گا کہ ہر چیز سمارٹ ہو چکی ہے ہمیں ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں تمام چیزیں سمارٹ چاہیے تو ہمارے جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی سمارٹ ہونے چاہیے ہمارے ڈیسیشن بھی سمارٹ ہونے چاہیے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے جب آپ سمارٹ فیصلے لیتے ہیں اور سمارٹ کا مطلب اس کو تھوڑا ساپ اس طرح سمجھ چلیں کہ وہ ایس فور اسپیسیفک ہو ایم فور میجیریبل ہو ای فور اچیویبل ہو آر فور آپ کو اس کا جو ریٹرن اون انویسٹمنٹ ہے وہ بہت اچھے سطح پتہ ہو اور ٹی مطلب تلہ سمجھ لیں فیلال تو سمارٹ فیصلوں میں آپ کو ہوگا یہ کہ آپ کوئی بھی کنٹری جانا چاہیں گے آپ کیا پڑھنا چاہیں گے جس طرح میں دونوں کی باتوں کو سمیٹ دیتا ہوں جو انہوں نے پیغام دیئے کہ نہ دیکھیں زندگی میں ہم صرف کمانے کے لیے آئے ورنہ بہت سارے معاملات تھے اگر میں اسلام ایک پوائنٹ آف یو سے بھی بات کروں دوسری بات اسلام بھی ہمیں ریلیجن بھی ہمیں علاؤ کرتا ہے چاہے آپ احادیث دیکھ لیں اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو چین بھی جانا پڑے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں میں کوئی مولوی نہیں ہوں یا میں کوئی عالم دین نہیں ہوں میں نے جتنا کچھ سیکھ ہے میں اس کی روشن میں بتا رہا ہوں تو آپ چین بھی اگر جانا پڑے علم کے لیے تو آپ ضرور جائیے تو ان سے بھی ہم یہی اخص کرتے ہیں کہ جو میراس ہے نا جو علم ہے وہ جہاں سے بھی مل رہا آپ جا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی برد پلیس پاکستان ہے تو آپ کی ڈیت پلیس بھی پاکستان بنے آپ ضرور جا سکتے ہیں آپ کو یہ جو سرحدیں بنائی گئی ہیں یہ بین میٹ سرحدیں یہ ہم نے بارڈرز بنا دی ہیں تو یہ اللہ تعالی نے نہیں بنائی تھی اللہ تعالی نے تو پوری دنیا ہمارے لیے بنائی ہے تو ہم جائیں جہاں کا موسم اچھا جہاں کے لوگ اچھے جہاں کا ویدر اچھا جہاں کے جو چیز اچھی ہے اس کو انجوائے کریں ویسا نہ ہو جس طرح آپ آج کل فیس بک پہ کسی اور ملک کے صدر سے منصوب کیا جاتا ہے کہ پاکستانی جو ہوتے ہیں وہ اپنی ریلیجس چیزوں کے لیے سعودیہ جاتے ہیں اپنے ہنیمون کے لیے دبائی جاتے ہیں اپنی پڑھائی کے لیے وہ کئی اور جاتے ہیں اور لیکن جب ڈیتھ بیٹ پر ہوتے ہیں یا جو ان کی قبر بننی ہوتی تو وہ پاکستان میں ہوتی ہے اس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کو نہ بنائے بلکہ پاکستان میں جیئے ہیں پاکستان کو بہتر کریں پاکستان کو اچھا کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہم نے ہی پی آف کرنا ہے ہماری جنریشن ہے جو اپ کمنگ جنریشنز ہیں انہوں نے ہی آگے چل کے کچھ کرنا ہے ادروائز تو یہ چیزیں ایسی چلتی رہیں گی تو میں چاہتا ہوں کہ بڑی ہوپ کے ساتھ اور بڑا اپٹمسٹک ہو کے جو ہے نا وہ اس شو کو آپ اینڈ کریں کہ یہ کیک جو بنایا ہے نا آج آپ نے یہ واقعی پاکستان میں جو ہے بھر گھر میں خوشیاں ہوں پاکستان میں لوگ میٹھا کھائیں پاکستان میں جو ہے نا وہ لوگ خوشیاں منائیں کیونکہ بہت سارے دکھ ہو گئے ہیں بہت مسائب ہیں بہت آلام ہیں بہت زیادہ جو ہے نا لوگ اپنی مہنگائی کی وجہ بھی ہے بہت ساری وجوہات ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیملی کا اگر ایک میمبر بھی نکل کے کیکشاں باہر جاتا ہے نا تو وہ پورے خاندان کے جو ہے نا وہ فیصلے بدل دیتا ہے ان کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے تو میں صرف یہ ہی کر سکتے ہیں ٹک ٹاک فیس بوک یا یوٹیوب پہ یا پھر واقعی اگر آپ لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں سو آئی تینگ اٹھ ایس دہ ہائی ٹائم بلکل اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لائف میں تو تلہ سے رابطہ کریں تلہ کا نمبر بھی سکرین پر ہے عبدالرمان بھائی کا نمبر بھی سکرین پر ہے اور عمران خالق صاحب کا نمبر بھی سکرین پر چل رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ شیف وحید کی جانب بڑھیں گے اور کیا خوبصورت جو ہے وہ انہوں نے ڈیکور کیا ہے ہمارے کیک پر ہمارا کیک ہمارا کیک بار بار اتنی زور سے بول رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارا ہے اور اس کو ہم سب نے مل کے کھانا ہے نا عبدالرمان بھائی عبدالرمان بھائی بہت زیادہ خوش ہے واؤ that's very good اچھا یہ کسی بھی کلر میں جو ہے ہم اس کا ڈیکو کر سکتے ہیں ہم یہ کسی بھی کلر میں آپ کر سکتے ہیں فلیور پر اندر سے لگ لگ ہوتے ہیں اور بارکی ڈیکوریٹ آپ کسی بھی ساب سے آپ فلیور کے اگر بات کرتے ہیں تو ابھی ایک میرا آن لین کورس چر رہا ہے جس کے اندر میں نے 20 مختلف مختلف جو ہے نا 20 مختلف فلیور سکھا ہے کیکوں کے واو آپ ان کے اسپنج اور اسنگ 20 ہوں گے جو عام روٹین سکتے ہیں جیسے پائنیپل بلیپ فورسچے کیڈ بری کٹکر ریڈوال یہ تو عام ہیں ان سے ہٹ کے جو ریگلر میں نہیں ہیں انہوں نے 20 کا پورس کروایا ہے تو انہیں میں سے یہ ایک میں نے جو نے شروع کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے اندر فلیور تو کچھ بھی ہو دیکوریٹن جیسے کسٹمر کے ڈیماند ہوتی ہے جو تھیم وہ بتاتا ہے اسی ساب سے ہم کرتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہیں یہ پورا ایڈیبل کےک ہے یعنی پورا ہی کےک کھانے والے اس میں کوئی بھی چیز آٹیفیشل نہیں ہے جیسے کھول بھی کریم کے ہیں جو کھائی جاتی ہے سپنچ ہے اور اس کے ساتھ جو بہترین فلیور اور اگلیس منچ ہے اس کے اندر بہی گوڈ اور یہ آپ کے سامنے ہیں باقی بلکل شیف بھائید ہمیں بتائیے کہ جو لوگ سٹوڈن ہیں سیکھنا چاہتے ہیں بیکنگ وہ آپ سے راپتہ کریں آپ کا نمبر سکرین پر چل رہا ہے اور سٹارٹ کہاں سے لے ہاں وہ بیسک سے سٹارٹ دیں گے اگر تو آپ کراچی سے ہیں تو آپ سے فیزیکل جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کراچی سے بھار ہیں تو پھر آپ جوائن کر سکتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ کئی سٹورنٹ میرے جو تین چار سال پہلے تھے اب اگر ان کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے اب یہ میرے جتنے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اور میں تو خود پندرہ سال سی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں اور جب لگے ہیں کر رہے ہیں تو ابھی بھی میرے پورس شروع ہو رہے ہیں جس کے اندر بیسی کے ایڈوانس ہے ماسٹر ہے اور ایک کیک تو میں نے اکلے دین بنایا ہے جو تقریبا میری ہائٹ جتنا تھا اور وہ گریوڈی کیک تھا اور سٹورنٹ کی کراچی یونیورسٹری کی سٹورنٹ تھی ان کو یہ تھا کہ مجھے یہ کیک سکھنا ہے انہوں نے اکیلے نیے کلاس لیے اکیلے نیے ہی سارا اس نے سکھایا کہ یہ مجھے آپ سکھا دیں اور میں نے ان کو سکھایا یہ واؤ زبردست کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین اور میں سرشاہت کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے پک کیا ہے جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا اور اپنا ہنر دکھانے کا باقی ٹائم کم ہونے کی وجہ سے مزید میں اس کو پر کام نہیں کر سکا اگر میرے پاس دو چار دن کا ٹائم ہوتا تو میں اتنا بڑا کیک ضرور بناتا شہف وائد آپ نے یہ بھی بہت اچھا کیک بنایا بہت خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے اور آپ کا جو خلوص اور محبت ہے وہ ہمیں جو ہے آپ کے کیک سے ہی آیا ہو رہی ہے اور بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے زبردست کیک بنایا ہم سب کے لیے اور ہم سب جو ہے اس کے ٹیسٹ کرنے کے لیے بے قرار ہے اسی کے ساتھ پروگرام میں جناب اختتام کا مراحل آ گیا ہے یہ جب آتا ہے نا ٹائم تو تھوڑا مجھے ایسا ہوتا ہے کہ یار چلو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی کیونکہ زندگی میں ہر چیز شروع ہوتی ہے ختم ہونے کے لیے تو پروگرام کا پہلا سیگمنٹ بھی جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ میرے معزز مہمانوں کا جو آپ میرے پروگرام میں آئے اور آپ نے اتنی رونکیں بکھیڑیں یار ویلکم شہف وحید آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور بہت اچھا آپ نے ہمیں کیک بنانا سکھایا